موسیقی ہجاب کریں ورنہ بینک ایکاؤنٹ بند کر دیے جائیں گے ایرانی حکومت کی خواتین کو دھمکی اور ایرانی حکام کی جانب سے موریلیٹی پولیس کی تحلیل اور اقلاقی گشت کی موطلی کے اعلان کے بعد ایک ایرانی پارلیمنٹرین اور پارلیمانی صحافتی کمیٹی کے رکن حسین جلالی نے اعلان کیا کہ حکومت بے پردہ خواتین کے بینک ایکاؤنٹس منجمت کرنے پر کر رہی ہے غور کچھ دنوں پہلے سیریا کی ایک لڑکی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس میں وہ اپنی بہن کے ساتھ آسووں کے ساتھ بتا رہی تھی کہ نہ ہمارے پاس گھر ہے اور کئی مشکلات کا سامنا ہے بھوک ہمارے پیٹوں کو کھا رہی ہے سردیوں میں نہ ہمارے پاس گرم لباس ہے اور نہ ہی اوڑنے اور بچھانے کا سامان لیکن حزباللہ نے اس ویڈیو میں موجود لڑکی کی ایک اور تصویر وائرل کی جس میں وہی لڑکی ورلڈ کپ کے ایک میچ میں دکھائی دی اور دعویٰ کیا کہ بچیوں کو پیسوں کے حصول کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور امداد چوری کرنے کے لیے کچھ لوگوں کا استحصال بھی کیا جا رہا ہے حزباللہ حامیوں کے اس دعوے پر لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی لوگوں نے کہا کہ دونوں لڑکیوں میں بلکل بھی مماسلت نہیں ہے فیفا ورلڈ کپ کا بڑا افسیٹ بریزیل کو شکست کروشیا سیمی فائنل میں پہنچ گیا فیفا ورلڈ کپ دوہتار باویس کے کورٹر فائنل میں بریزیل کو بری شکست کا سامنا کرنا پڑا بدے مقابل ٹیم کو کروشیا نے دنیا فوٹبال کی بری ٹیم کو شکست دے کر ایونٹ سے باہر کر دیا اور خود سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے مکہ گیٹ کے موڈل کی مرمت کا آغاز شہریوں سے احتیاط کی اپیل مکہ موظمہ منسپالٹی نے جدہ ایکسپریس روڈ کے قریب شہزادہ محمد بن سلمان روڈ پر واقع مکہ گیٹ موڈل کے کچھ حصوں کی بحالی اور مرمت کا کام شروع کر دیا ہے مکہ ریجن کے سیکریٹریٹ نے کہا کہ دیکھ بھال کا کام ہفتے سے منگل کی صبح سات بجے سے دو پہر تین بجے تک جاری رہے گا بیان میں کہا گیا ہے کہ کام سڑک کی حفاظت کے لیے خصوصی دستوں کے تعاون سے ہو رہا ہے سڑک استعمال کرنے والوں سے کہا گیا ہے کہ وہ احتیاط بڑھتے ہیں اور سڑک کے اس حصے پر رفتار کو کم رکھیں لیڈی ڈاکٹر کا شادی سے انکار ملزم کا ساتھیوں کے ساتھ گھر پر حملہ لڑکی کو کر لیا گیا اغبا مشتہیل حجوم نے ایک گھر پر دھاوا بل کر لیڈی ڈاکٹر کو اغبا کر لیا جسے پولیس نے آپریشن کے بعد بازیاب کرا لیا واقعہ ہیدراباد میں پیش آیا جہاں چالیس کے قریب مشتہیل افراد نے ایک گھر پر حملہ کر دیا واقعے کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈنڈے پکڑے متعدد افراد گھر کے باہر توڑ پھوڑ کر رہے ہیں جبکہ اس دورات انہوں نے چوبیس سالہ لیڈی ڈاکٹر کو اغبا کر لیا واقعے کی تلا ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور لڑکی کو باحفاظت بازیاب کرا لیا جیپین برطانیہ اور ایٹائلی کا نیکسٹ جنریریشن لڑا کا تیارہ تیار کرنے کا اعلان تینوں ممالک کے مشتری کا منصوبے میں امریکہ سمیت دیگر اتحادیوں کے ساتھ مستقبل میں تعاون کی گنجائش بھی موجود اعلان کے مطابق تینوں ممالک مشتری کا طور پر ایک پروجیکٹ میں اگلی نسل کا لڑا کا تیارہ تیار کریں گے جو دو ہزار پینتیس تک مکمل ہوگا روس کے در حکومت موسکو کے قریب شاپنگ سنٹر میں خوفناک آگ بڑک اٹھی شاپنگ سنٹر کی چھت ٹوٹنے سے آگ پوری طور پر بڑے پہمانے پر پھیل گئے روسی حکام نے ایک شخص کی ہلاکت کی تصدیق کر دی برطانیہ میں سوڑک پر کسی کو دیکھ کر نامناسب اشارے اور گھرنے پر دو برس کی ہوگی قائد برطانیہ وزیر الداخلہ سویلا بیریو مین نے نئے منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے اور حکومت نے جنسی حیرہ سانی سے متعلق پرائیوٹ ممبر بل کی حمایت کا کیا اعلان سعودی وزیر خاجہ فیصل بن فرہان نے کہا ہے کہ عرب ممالک کا چین کے ساتھ تعاون کوئی نئی بات نہیں ہے انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ شراکتداری کو وسیع کر رہے ہیں اور امریکہ کی دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی طاقت ہونے کی حیثیت برقرار ہے اسی کے ساتھ ناظرین نیوز اپ ڈیٹ کا سلسلہ یہی ختم ہوتا ہے تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں ٹی ٹی وی اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ